اگر آپ تیری ماں ہوتی تجھے پولیس حافیسہ دیکھے کنہ خوش ہوتی لیکن آج بیس سال ہوگی تیری ماں کو مرے ہوئے بیس سال ہوگی بل بیٹا تیری پولیس کے ٹرینگ نے یاد ترہ کیسے نہیں پیتا جی جب میں پولیس ٹرینگ پاس کر کے گھر واپسا رہا تھا راشتے میں مجھے سکندر نام کا ڈاکو مل گیا وہ تو مجھے جان سے ماں ڈالتا پیتا جی سکندر نام کا ڈاکو ہوں بیٹا تو جانتا کہ ڈاکو سے ہماری پرانی دسمانی ہے وہ سورت سنگھا بیٹا سکندر ہوگا ہاں پیتا جی جتو مری جان کے پیسہ تھا وہ ڈاکو سورت سنگھا بیٹا سکندر ہی تھا وہ تو مجھے جان سے ماں ڈالتا لیکن ایک دیوانام کے پھرشتے نے آگر مجھے پچا لیا دیوانام کا پھرشتہ تنی جان بچا تھا ہاں پیتا جی لیکن جت نجوان نے میری جان بچایا اس دیش کے چالیوں نے اسے ماں ڈالا پیتا جی دیوانام کا نجوان تنی جان بچایا دریندوں نے اسے ماں ڈالا ہاں پیتا جی یہ تو بہت کچھ ہے دیوہ کی بڑھی ماں اور اس کی بیدھوہ عورت در مدر کی ٹھوکرے کھا رہی تھی بھیگ مانگ رہی تھی مجھے ان سے ان کا دکھ دیکھا نہ گیا میں انہیں اپنے گھر لیا ہوں بابی ٹیوہ گیرتے میں ہیسان کو اوپر اٹھانا پیاسے کا پانی پلانا بھوکی کو بھوچر کرانا یہی تو ان سانگیت کے سب سے بڑا دھرم ہے بیٹا آج مجھے گھر بھئی میں نے تجھے پڑھا لی کا ایک پلی سائی فیسر بنایا جو تُو نے ڈوبتے ہوئے تینک کو سہرہ دے دیا با بیٹا با بلاو کہاں ہی وہ لوگ ابھی بلاتا ہوں نمستی صاحب نمستی آپ کا نام ساردھا دیوی نام صاحب ساردھا اور یہ ہے یہ ہماری بیدھوہ بہو ہے صاحب میں تو پہلے سے ہی بیدھوہ تھی لیکن سم آج کے جانموں نے ہمارے بہو بیدھوہ بنا دیا صاحب تمہاری حالہ دیکھ گے آج ہمارا دل پسیج گیا اب پہلے سے بیدھوہ تھی لیکن بھاگبان نے چھوٹی شمنے میں اس بیچاری کو بیدھوہ بنا دیا اتنا بڑا گم کا پہاڑ لے کر کے دنیا میں کہاں کہاں بھیک مانگو گی شردہ یہ ہی تو سوچتے رہتے ہیں صاحب کہ میں کب تک بھیک مانگتی رہوں گی کب تک بھیک مانگ کر اس کا پیٹ پالتی رہوں گی جی میں آتا کہ میں جہر کھا کے مر جاؤ صاحب ارے تم تو جھر کھا کے مر جاؤ گی لیکن تمہاری بیدھوہ بھو کیا ہوگا اس سے جینے کا سہارا چاہیے جو کہ بھاگبان نے چھوٹی شمنے میں اسے بیدھوہ بنا دیا صاحب آپ کوئی صلاح بتائیے صاحب اکھر میں کیا کرنا کوئی صلاح بتائیے صاحب صاحب یہ دنیا بڑی جالیم ہے تمہاری بہت جوان خوبشورت تھی اگر گنڈوں کی نظر تمہاری بھو پہ پڑی ایک اور اتھوکر کہ ہم نے بھو کی چت نہیں بچاؤ پوگی اسے جینے کا سہارا چاہیے سردہ اگر میری بات مانے تو میں تمہیں صلاح دوں یرے سردہ مان یر کہنا خوابارا یرے سردہ مان یر کہنا خوابارا یر چمک جائے اگر گنڈوں کی نظر یر چاہیے یر چاہیے خوابارا یر چاہیے لیکن صاحب میں بھی آپ سے کچھ کہنا چاہیتے ہوں خوابارا 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 موسیقی خوابارا 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 موسیقی موسیقی کہنے کے خوابارا موسیقی اللہ چمک جائے کیسے بھوئی بانے اپو یہ دبارا چمک جائے کیسے تو دباغا کے بندری میں بانا کیجے تو دباغا کے بندری میں بانا کیجے کو جار پنے پھر سے دولے کہیں نا خمدہ شارتھا یہ دنیاوہ گمن کا سانسار ہی جو پرانی مر جاتا کبھی واپس نہ یاتا ہماری بات مالو تمہاری بھو کی جد بچانے کا وصحیح یہ گراستہ ہی ہمارے بیٹے بیجے کا ہاتھ میں اپنی بھو کا ہاتھ دے دو ہمارے بیٹے چی مانگ میں شکدر بھری گا یہ لال جڑے میں سجے گی سوکی ہوئی کیاری پھر سیاری آجاگی شارتھا نہیں شارتھا یہ کئیسی بات کہتے ہیں صاحب یہ سما جی لوگ تمہیں کیا کہیں گے آپ کا بیٹا بھی کوارہ ہے ہماری بہت بیدھوا ہو گئی ہے یہ سادھے کئیسے ہو سکتے ہیں صاحب شارتھا تم چاہوں میں چاہوں تو سکوچھ ہو سکتا ہی اس کے جیون میں خوشی آ جائیں گی رئی سماد کی بات سماد میں پہلے بہت برایا تھی جب کوئی ناری کا پتی مر جاتا تھا سماد کی لوگ اس کے پتی کے ساتھ جندہ جلا دیتے تھے جو ستی پرتھا کہتے تھے ناری کے بال کار دیا جاتے تھے اس شمونڈ بنا دیا جاتا تھا اور گاہ کے باہر رہنے پر مجور کر دیا جاتا تھا اگر میری بات مانی اس کا جیون سکھ میں ہو جائے گا سردھا صاحب گرچہ گر یہ بات ہے تو میں سلا کرتی ہوں بہو سے اگر بہو تیار ہوتی ہے تو میں شادی اوش کر دوں گی ٹھیکے سردھا اپنی بہو سے رلو میں اپنے بیٹے کو منا لوں گا لیکن پہلے اپنے بہو سے شلا کر لیں ٹھیکے سردھا بہو اے بہو 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 دیکھو میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں کیا کہ میں چاہتی ہوں بہو میری باتوں کو انکان نہ کرنا بہو کیونکہ تو ہماری بہو نہیں ہماری بیٹی ہے بیٹی اور میں بسواس ہے کہ ہماری بہو ہماری باتوں کو انکان نہ کرے گی کیا بات کرنا چاہتی ہوں بہو آپ سے ہے نبیدن بہو جی میری آپ سے ہے نبیدن بہو جی میری تو چمک جائے پھین سیت بارہ بگل آپ سے ہے نبیدن بہو جی میری آپ سے ہے نبیدن بہو جی میری تو چمک جائے پھین سیت بارہ بگل تُو سہاگن بنے میری پیاری بہو تُو سہاگن بنے میری پیاری بہو مان بجھے کتاپو نبیدن سجری تُو سہاگن بنے میری پیاری بہو مان بجھے کتاپو مان بجھے کہے چھے کہتی ہو مائی آن مائی چھو ہاں گرے بڑھوں آپ کی باتیں رہا مجھ کو منجور ہے شور پورم سے ہو چاہے باتیں رہا شور پورم سے ہو چاہے باتیں رہا بنا چکیتی نہیں یہ اس میں دورے مجھ کو منجور ہے میں دوبارہ سادھی نہیں کروں گی ماں کیا میں دوبارہ سادھی نہیں کروں گی تو دوبارہ سادھی نہیں کرے گی دیکھ میں ترہا گیا ہاتھ جڑتی ہوں تو بیجو کو اپنا پتی مان لے نہیں اور تو سادھی کر لے بہو نہیں ماں میں نے کہا دیا میں دوبارہ سادھی نہیں کروں گی نہیں تو سادھی نہیں کرے گی تو ٹھیک ہے آج تیری یہی چیدہ ہے کہ تو سادھی نہیں کرے گی تو بھول چاہتے آج سے تیرے لیے ماں تیرے لیے مر گئی اور میں تیرے آجوں کے سامنے میں اپنی جان دے دے گی میں مر جاؤں گی ماں تو ہمیں کیوں نہیں مر دے رہے ہمیں کیوں نہیں مر دے تھی تو ماں اگر آپ سے نہ روگی تو ایسے انسار میں میرا آپ کی شوا ہے کاؤں ماں ماں آپ جیسا کہتی ہو میں ویسا کہنے کے لیے تیار ہوں میں دوبارہ سادھی کروں گی شادھی کرے گی دوبارہ ٹھیک ہے بہو سادھ کیا ہو سادھا بہو تیار ہو گئی ہماری ٹھیک ہے بیٹا بیجی بیٹا بیجی بیٹا میں نے تم سے پوچھے پینات تمہاری جنی کے فشلہ کے لیے ہی ہے جواب تک یہ بہو بھی دعا کھڑ گئی اس کی مانگ میں ستر بھر گئی اسے سادھا سوہا کن مرادو کیونکہ میں نے شادہ دینی کا بچہ دے دیا ہے بیٹا چاہ سی اپنی مردی پتہ دی ہاں میرے پیار دوستوں اوہم چاہ ہندسا جیون سنگین نیت کامنٹرل کے اور سے آج کی رات فلم دیکھ رہے دوسرانی کی آگورپ دوسرا سوہاک آسا کا پہلا سوہاک تھا دیو اب دوسرا سوہاک بن گیا ہے بیجی اسی سے کہا جاتا دوسرانی کی آگورپ دوسرا سوہاک جب تک دھرتی رہے تب تک میرے خیال آگورپ دوسرا سوہاک تم دونوں کو پیلتی پور کرے پرداز بیجی ہماری بہو کو ہمیشہ اسے خوشہا لگنا اسے کا بھی تک نہیں ہون دینا اور بہو بیجی کو پنا پتی ماننا بیجی بیٹا میں جا رہے ہیں اپنے گھر کو نہیں ماں تو کہاں جائے گی تیرا کہو نہیں اس دنیا میں ماں تو یہی پر رہے ہیں میں تیری سیوہ امبر کروں گا نہیں بیجی بیٹا میں اپنے گھر کو جاؤں بیٹے بیٹے جاؤں شلال جوڑی ورسا جا دو لیکن دھیارہ اس کے جیور میں تکلی مطلی بھائی جاؤں بیجی بیٹا برشو کی تامان نہ تھے میگا گاشنان کی چل رہا جب گھنگا شنان کی اور پستان کریں گے اور گھنگا ندھی میں رہیں گے جوکر گروڑ پڑھانے میں لکھا ہی گروڑ جی نے بیشنو سکیا اور کہاں مہاراش انسان کو مڑنے میں مڑنے کے بعد کیا ہوتا ہی کرنی اور پنی تو بیشنو جی نے جاروڑ کو سمتھایا ہے سمتھا سندھر سپنا یپنا جیوانی کھانا ایک دن تیمانی تجھ کو ڑا لہا 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 کرنا پاکانا دی کھانا سمیری آری اٹھو کلوانی ماسی سمیری آری اٹھو کلوانی ماسی دس روپیہ سیل پر خوشوں کے دے پالتی لانگ لگ دھن موسیقی 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 کالی چودری تو کہاں چھپا ہے کتا کا مینہ گئی کا آرے تو نے ہمارے بیٹے کو مارا ہے بیٹے کو ہمارے دیوہ کو مارا ہے اور کسم ہے اپنے بیٹے دیوہ کی آج میں کالی چودری میں تمہیں کتھے کی مات مار گیا موسیقی موسیقی ہاتھوں ہاتھ کلا بند اور یہ شین کو پر خوشوں کو دیتے ہیں پارٹی لاغ لاغ بھنگ موسیقی موسیقی کالی چودری موسیقی 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 مات دالوں گی اور پڑ پڑا اور پڑ پڑا چتنا پڑ پڑا نہ چاہتے پڑ پڑا لے یہ کالی چودری کا چکر بھی ہوا ہے پڑیا تو سمجھے کہ میں نے پسٹل ترے شام نے پھیک دیا تو تو مجھے جان سے مار دے گی نا اس پسٹل میں صرف دو گولیا تھا وہ بھی ان کوڑیوں پر اس رموہ کی موت لکھی تھی موت اب اس پسٹل پر تیرے پنجک نشان بن گئے ہیں اس کا خون میں نے نہیں بلکہ تو نے کیا ہے تو نے کالی چودری ارے خون تو نے کیا بھاپی اور انجام ہمارے پر لگاتا ہے تجھے بھاکمان کبھی محب نہیں کرے گا شہردہ اگر تری زندگی میں نے نرک نہ بنا دیا تو میرا نام ہلو انسپیکٹر شاہ میں کالی چودری بھول لہاں شہردہ دیبی نے رامو کیشان کا خون کر دیا ہے جس کلاس ہماری حویدی کے دروازے پر پڑی ہے اور وہ وہ کبھی بھی یہاں سے بھاگ سکتی ہے جیتنی زلدی ہو سکے آپ آئیے اور اس کے ہاتھوں میں ہاتھ کر لگا کر اسے جیل کی سلافوں تک پہنچائیے نا ہے نا ہے نا ہے کالی چان یہ کیا کیا ماں تم نے رامو کیشان کا خون کر دیا اکیر ایسا کونسا گناہ رامو کیشان نے کیا تھا جو تم نے اسے موت کے گھات اٹار دیا بیچی بیٹا بیٹا آپ اچھے موقع پا گئے ہو جائے بیٹا وہ کالی چودری رامو کیشان خون کر دیا ہے جاؤ اسے کی رفتار کرو اسے کی رفتار کرو میرے بیٹے جاؤ اسے کی رفتار کرو تم جھونٹ بول لہی ہو شام نے رامو کیشان کی لاس پڑی ہے اور اس ریوالور پر تمہارے انگولیوں کے نشان ہیں تم نے رامو کیشان کا خون کیا ہے واہ بیٹا واہ ارے تم نے تو ہمیں ماں کہا تھا نا اور آج اپنی ماں کو ہی کہہ رہا ہے ہمیں خون نہیں کیا بیٹا اکیر رامو کیشان کا خون تم نے نہیں کیا تو کچھ نے کیا ہے بیچی بیٹا خون بیٹے میں نے ارکیا ہے خون بیٹے میں نے ارکیا ہے ناوی جھوٹا انجام مجھ پر لگاو نہیں جھوٹا انجام مجھ پر بیٹے میں نے بیٹے میں نے ماں کہا ہے ناو کسم کھاتی ہے بھگوان کی کہ ہم نے رامو کیشان خون نہیں کیا ہے ماں میں جانتا ہوں تم کسی کا خون نہیں کر سکتی لیکن ماں میں کیا کروں میں اپنے کانون اور فرج کے ہاتھوں مجبور ہوں تمہیں اس وقت ہمارے ساتھ دھانے چلنا ہی ہوگا ٹھیک ہے بیجے بیٹا اگر تیرا کانون ہمیں دے رہا ہے سر کوئی بات نہیں بیٹا چل میں چلوں گی ماں تم چنتہ مت کروں میں تمہیں کورٹ سے جلد سے رہا کروں گا جنگی میں ہزاروں سے میلا جڑا ہنس جب جب اُڑا تن یکینا جڑا جنگی میں ہزاروں سے میلا جڑا ہنس جب جب اُڑا تن یکینا جڑا تو نہ بڑھا پرگی نہ جوانی رگی ہر کئی نے سننے کو یا رو کہا ہی آدمی کا وقت گزر جاتا ہی اسے پتہ نہیں چلتا کب میں جوان ہوا کب میں بُڑا ہو گیا کب میرا جانے کا ٹائم ہو گیا لیکن آج کل ڈنکل کی کھیتی کب بیماری آ جائے کب انسان کو جانا پڑ جائے تو نہ بڑھا پر آمان نہ جوانی رگی ہر کئی نے سننے کو یا رو کہا نہیں رگی لاکھی آ کے کپن میں نہ دینا آ گیا لاکھی آ کے کپن میں نہ دینا آ گیا لاکھی آ کے کپن میں نہ دینا آ گیا ہن سے جب جب پڑا جمعی اکینا آ ندی میں لاش بہت چلی آ رہا ہے لاش ندی میں لادی میں لاش ہے بلن لاش ندی میں لگ رہی ہے اے جیند اللہ سے فاران نے دی میں کو جا اور بیٹی اللہ کو نکل لا جا فاران نے دی میں کو جا موسیقی اے تو لگتا کشینی سے جیند اللہ نے مار ڈالا او نا لاش ندی میں پھیک دیا خوسم اللہ خوسم اللہ رسوارا اے بھائیون بہت لانے لولی کھال کے بہت ہے تمہیں جند آئے ہیں اور ملتا پہ یا کھا پہ ہے وطن ہے تمہارا مطا دھیر کو اپن یاری وانتا نگے تمہارا نکھا پرامو پرینڈا میں دونگا سکھارا تسنا میں آنات ہوں نا اے گھر دوار میرا میاں نو تھی ہوں نا اے گھر دوار میرا مددگار کے بھلی مددگار کے بھلی وہ تارتال میرا موسیقا 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 خریشان کا مددگار اوپر بھلا ہوتا ہی تیرا نام جا ہی ہے کونے سے دجمانی تھی دریتوں نے تجھے گولی مار کے ندی پھیک دیا تھا یا کر بیٹا یا کر تیر جن کے سوال ہی مجھے کچھ یاد نہیں آرہا ہے مجھے کچھ یاد نہیں آرہا ہے بیٹا اپنے دیما کے جول لگا تیرے نام کیا ہی تو کہاں کرنے والے تیرے ماں باپ کون ہی مجھے کچھ یاد نہیں آرہا ہے مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ مجھے مر جانا ہے آج مجھا کچھ یاد رہی آ رہا ہے ٹھیک ہے بیٹا چلت میرے گھر میں تیرے لات کر آمگا جب تو ٹھیک ہو جانا باکھ سے اپنے وطا تے لے جانا ایمہ سنگ اس شجنے بھی کو